اس نئی دنیا میں شاید کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے شاید کوئی کسی کا برادر اسلامی ملک بھی نہیں ہے سب مفادات اور ترجیحات کا کھیل ہے یہ بات تب سچ دکھائی دینے لگی جب یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے سکوٹرا کی جگہ کو اپنے لیے مختص کیا ہے جہاں سے وہ ایران چائنہ اور پاکستان کو نشانہ بنا سکتے ہیں یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر گوادر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اور چائنہ یہ الزام یعنی نقصان پہنچانے کا الزام اسرائیل اور گلف سٹیٹس پر ڈالیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس وجہ کو جان لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سی پیک کے معاملے پر بھی بات کر لیتے ہیں اور گوادر کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں اسرائیلی اور متحدہ عرب اماراتی جو انٹیلیجنس ہے مشترکہ انٹیلیجنس اس نے یمنی آئی لینڈ سکوٹرہ میں ایک مانیٹرنگ سیل بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ مانیٹرنگ سیل صرف ایک سیل نہیں ہے بلکہ انہوں نے پورے کا پورا ایک جزیرہ بنانے کی کوشش کی ہے سمندر کے اندر جہاں سے وہ ایران چائنہ اور پاکستان کو اور پاکستان کی تمام تر صورتحال کو ایران کے چائنہ اور پاکستان سے رابطے کو یا پاکستان کے چائنہ اور ایران سے رابطے کو کنٹرول کر سکیں گے کنٹرول سے مراد مانیٹرنگ کو کنٹرول کر سکیں گے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ کوشش کی گئی تھی متحدہ عرب امارات کی جانب سے اور انہوں نے اس جزیرہ میں جو جزیرہ صرف اور صرف اسی کام کے لیے بنایا گیا یا یمنی کورمنٹ سے اجازت لے کر انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں وہاں پر بہت سارے لوگوں کی وہاں پر ڈیپلائیمنٹ کی جن کا کام صرف اور صرف ایک ہی تھا یہ بات لکھی گئی کہ اس بیس کو کیئیٹ کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی یا اس معاملے پر پیش آئی کہ جس اس بات سے اندازہ لگایا جا سکے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی ڈیل پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں تیہ ہو چکی تھی اور یہ ڈیل کوئی عام ڈیل نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کے مفادات کا معاملہ تھا اور سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز ایکٹیویٹی کو بنیادی طور پر امریکہ کم کرنا چاہتا ہے چائنیز ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنا چاہے گا تو اس کے لیے اسے گوادر کو کنٹرول کرنا ہوگا ایران یعنی جو چہ بہار کا پروجیکٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے علاقے کی صورتحال کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا جس کے لیے اسے متحدہ عرب امارات کا استعمال کرنا ہے متحدہ عرب امارات کا استعمال وہ اس سے بہتر شاید کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتا تھا جس طریقے سے اس نے کیا ہے یعنی اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی وقت کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور یہ نقصان کسی عام طرح سے نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ گوادر کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ خلیجی ریاستوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک پر عالمی تشویش کیوں پیدا ہو رہی ہے اور مودی تیسری جنگ عظیم کی تیاری اگر کر رہا ہے یا کر چکا ہے تو کس طرح سے کر چکا ہے سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ سی پیک پر عالمی تشویش کیوں ہے سی پیک ہے کیا اور اس کے قیام کے اعلان کے ساتھ یہ آخر بھارت اور امریکہ کیوں ہاتھ دو کر پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں کاشگر کو گوادر کی بندرگاست سے ملانے والی پاک چائنہ اقتصادی رہداری پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے گزرے گی کہ جن کا نزدیکی شہروں سے بھی رابطہ مشکل اور دشوارہ ہے لیکن سی پیک کی تکمیل کی بدولت یہی شہر پوری دنیا سے رابطے میں آ جائیں گے چینی مسنوات کے تجارتی کافلے ہزاروں کلومیٹر کی اضافی مسافت سے بچ کر قریباً چار ہزار کلومیٹر فاصلہ طے کر کے گوادر کی بندرگاہ پہ پہنچیں گے اور وہاں سے انتہائی سہولت سے یورپی اور افریقی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک کی مسنوات بالخصوص پیٹرولیہ مسنوات گوادر پہنچنے کے بعد کاسگر کے لیے روانہ ہو جائیں گی اور پاکستان انتجارتی کافلوں سے اگر محض رہداری فیسی بصول کرے تو پاکستان کی قومی آمدنی میں قابل قدر اضافہ ہو جائے گا اور جن علاقوں سے یہ رہداری گزرے گی وہاں ہماں قسم کی سنت و حرفت انڈسٹری اور اقتصادی زون وجود میں آئیں گے جن کی وجہ سے ان علاقوں میں روزگار کے وافر مواقع پیدا ہوں گے اور فیقس آمدنی میں اضافہ ہوگا سی پیک کی وجہ سے گوادر کے ساتھ ساتھ کراچی بندرگاہ پہ بھی کام میں اضافہ ہوگا دوسری جانب سی پیک اور گوادر کی وجہ سے چین کا عالمی اقتصادی طاقت بننے کا خواب شرمندہ اتطابیر ہو سکے گا اور چین کی معیشت بھی بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جائے گی کیونکہ اگر دنیا کی دو بڑی بحری طاقتیں امریکہ اور بھارت کسی وجہ سے ساؤتھ چائنہ سمندر اور بحر ہند کی ناکابندی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں یا ان سمندری راستوں پہ اپنی اجارہ داری کام کر بھی لیں تو سی پیک کی وجہ سے چین کی معیشت بیرونی تجارت کے فوائد اور سمرات سے مستفید ہوتی رہے گی یہ حقیقت ہے کہ روزگارت کے دستیابی اور میار زندگی میں مصبت تبدیلی آنے کی وجہ سے اس قطعے کے لوگوں میں شدت پسندی کم ہو جائے گی اور ادم تحفظ دور ہو جائے گا اور مذکورہ وجوہات کی بنا پر امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے جنگی ازائم کو ایشیای عوام مسترد کر دیں گے جس کی وجہ سے انجارے مزاج موالک کی بالا دستی اور علاقائی تھانے داری اور اسر رسوخ میں زبردست کمی آ جائے گی نیز دوستی کی وجہ سے بھی اور اپنے تجارتی وفود اور سامان کے حفاظت کے لیے بھی پاک چائنہ دفاعی تعاون مزید بڑھے گا اور خطے میں امریکہ انڈیا تعاون کی وجہ سے ادم توازن کی بننے والی فضاء میں کمی بھی واقع ہوگی اسی لیے سی پیک منصوبہ امریکہ اور بھارت اور ان کے ہم نوا ممالک کے سینے میں کانٹے کے جرے کھٹکتا ہے جون جون یہ منصوبہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے پرانے کھلاری نئی گروہ بنیاں کر رہے ہیں پرانی محبتیں رکابتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں عالمی بسات پہ شہمات سے بسنے کے لیے ان ممالک کو ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ کسی طرح سی پیک منصوبے کو ثبوتاز کر دیا جائے اور گوادر کو تباہ کر دیا جائے اقوام عالم میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ممالک نئی دوستیاں بناتے رہتے ہیں اور آپسی معاہدات سے ان کو مضبوط کرنا بھی معمول کی بات ہے لیکن اگر دو ممالک صرف اس لیے اکٹھے ہوں کہ کسی تیسٹے ملک کے فلاحی اور تعمیری اقتصادی اور معاشی منصوبوں کو تباہ و برباد کیا جائے تو یہ تعلقات معمول کی بات نہیں ہوتے بلکہ اگر انہیں ناجائز تعلقات بھی کہا جائے تو قلین انصاف ہے کیونکہ اس قسم کے تعلقات اخلاقی تقاضوں کو پامال کر کے ہی قائم کیا جاتے ہیں اور اسے سازشی گھٹ جوڑ کہا جاتا ہے امریکہ اور بھارت کے مابین یہ گھٹ جوڑ آج کل اپنے اروج پہ جا رہا ہے اور پاکستان کے کچھ دوستر ہمسائے مسلم ممالک ان کے مقروض چالبازیوں اور فریبکاریوں کو شکار ہو کر ان سازشوں میں معاون بن رہے ہیں اس مذکورہ مقدمے کے حق میں کچھ دلائل ماضی قریب کے واقعات سے اخذ کیا جا سکتے ہیں اور کڑی سے کڑی ملائیں تو حقیقی صورت نمائع ہوتی جائے گی سی پیک منصوبے کی تقنیل کے خواف سے ہی امریکی صدر نے کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے حرزہ سرائی کی کہ پاکستان آئندہ دو یا تین عشروں تک امن و امان کی مخدوش صورتحال کا شکار رہے گا حالانکہ ضرب عزب کے حقائق کی وجہ سے دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے معمول کی جانب آ رہی ہے باہمی معاہدات کے باوجود محض بھارتی لابنگ کے وجہ سے ایف سکسٹین تیاروں کی فراہمی سے امریکی انکار جبکہ پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف جاری آپریشنز کے لیے نہایت کار آمد ہیں پاکستان کے ہمسائے ملک کو سی پیک بنصوبے کے خلاف اکسانہ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے مطلوبہ حدف کو رسائی کے باوجود ایران میں دبوشنے کی بجائے بلوچستان میں ڈرون سے نشانہ بنایا تاکہ عالمی برادری میں پاکستان کو بدنام کیا جا سکے لیکن بیل مڈے نہ چڑھ سکی اور حقائق کا ادراک کر کے چین کی وزارت خارجہ نے مذکورہ ڈرون حملے کے خلاف غیر معمولی بیان دے کر اس اندیشے کو ختم کروایا کہ شاید پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے بھارتی روہ کے گرفتار حاضر سروس آفیسر کا سی پیک کو سبوتائز کرنے کے بارے میں اطرافی بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت سی پیک کے خلاف حکومتی سطح پر چانکیائی پھرتیاں دکھا رہا ہے ہزاروں بے گناہوں کے صفاق قاتل بھارتی وزیراعظم مودی کا امریکہ میں پرتپاک، ریڈ کارپٹ، استقبال اور کانگریس میں خطاب کے عزاز دینے سے محذب دنیا کو یہ شبہ ہے کہ کسی وجہ سے امریک کی عوام اور حکومت دونوں کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے وگرنا انہیں یہ ضرور یاد ہو تاکہ یہ وہی صاحب ہیں جس کو امریکہ دیشتگرد قرار دے کر اپنا ویزا دینے سے انکار کر چکا ہے حد تو یہ ہے کہ جس وقت امریکہ ان سی جی میں بھارتی شموعیت کی حمایت کے لیے آسمان سے ستارے توڑنے جا رہا تھا تو این اس وقت بھارت کی خصوصی عدالت گزرات میں مسلمانوں کے استماعی قتل کے مقدمے میں انتہائی متنازع فیصلہ سنا رہی تھی اور اسی فیصلے نے انصاف کی دھزیاں بکھیر دی بلکہ بھارت کے چہرے سے سیکولر ریاست کا نقاب بھی نوچ پھینکا امریکیوں کو یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ ہم ایک ایسے ملک کی حمایت کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں جہاں کا عدالتی نظام عقلیتوں کو قتل کرنے کا لائسنس جاری کر رہا ہے اور بھارتی عدالتیں آر ایس ایس کے تربیت یافتہ ہندو انتہا پسند ججوں سے بری پڑی ہیں یاد رہے کہ بھارت کی خصوصی عدالت نے گزرات میں انہتر مسلمانوں کو زندہ جلائے جانے کے مقدمے میں چھتیس ملزموں کو بری کر دیا تھا جبکہ چوبیس مظرموں کو محض قید سنائی اور کسی ایک کو بھی موت کی سزا نہیں دی گئی تھی بھارت کچھ سے ایٹمی ریاکٹر دینے کا واحدہ کرنے والوں کو یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا کہ ایک مسلمان کو گاؤکسی کے شبے میں گھر سے نکال کر وہیمانہ تشدد سے قتل کیا جاتا ہے انہتر مسلمانوں کو زندہ جلانے والوں اور بے گناہ معصوم خواتین کی عصمت دری کرنے والوں کو صرف سات سال قید جب یہ آواز خود بھارت میں بازمیر اور بازشور ہندو اٹھا رہے ہوں تو حیف ہے عالمی برادری پر کہ وہ کیوں انجان بن رہی ہے کہ مذکورہ آدارتی فیصلہ ہندو انتہا پسندی اور مذہبی گنڈا گردی بڑھانے کا سبب بنے گا اور بھارت میں مسلمانوں کا جینا مزید دو بر ہو جائے گا لیکن سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امرات کے تعلقات کیا اس بات کا شاخصانہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو شدید ترین نقصان پہنچانے کی ہر حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے